بلکم ٹو ابرار لیریکٹیکل وارڈ یوٹیوب چینل یہ ایک امپارٹنٹ ٹاپک اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ اس پر کوئی بات ہو رہی ہو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ فلک دنسٹی اگر زیادہ ہو جائے جس کو اور فلکسنگ کہتے ہیں تو ٹانسوامر جو ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو جائے گا ٹوٹل ڈیمج ہو جائے گا، ختم شد بالکل تو اس کو پر ڈسکشن نہیں ہوتا اور کچھ دفعہ میں نے میٹنگ میں بھی دیکھا ہے کہ I had to emphasize کہ فلک دنسٹی کتنی ہے مجھے بتاؤ آپ کو کبھی بھی بیڈر یا کنٹیکٹر لکھ تو دے گا اس کے اندر ہوتا ہے بیو کیو میں اور جو اسپیسیفیکیشن میں ہوتا ہے لیکن کوئی اس کے اوپر نہ بات ہوتی ہے نہ اس کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹرانسور مینفیکچرر جو ہے اس کی ویلیو کو کم کر زیادہ بڑھا کے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ اپنا فائدہ کر لیتا ہے اور جو ہم یوٹیلٹی کے انجینئرز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی بات ہی نہیں کرتے آپ کبھی مجھ سے بھی آج تک کسی نے سوال نہ پوچھا کہ فلک دنسٹی کیا ہوتی ہے اور یہ اس کا کیا ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اگر یہ بڑھ جائے تو ٹرانسور پرمننٹ ڈیمیج ہو جائے گا اس کی لئے پروٹیکشن بھی ہوتا ہے تو میں تین پارٹ میں اس کو کروں گا کہ پہلے جو فلک دنسٹی کیا ہوتی ہے اور لیمٹس کیا ہیں کور کے مٹیل کی دوسرے میں میں کروں گا کہ فلک دنسٹی یا اور فلکسنگ ہوتی کیسے لیزنز کیا ہیں اس کے کاؤزز کیا ہیں اور ڈیمیج کیا ہو سکتا ہے وجہ کیا ہے اور کس طرح پیسہ بچاتا ہے مینوفیکچرر اس میں لاکھوں ڈالر بچاتا ہے اگر فرد کرو کہ پچاس کروڑ کا ٹرانسورمر ہے تو کم سے کم اس میں چار پانچ کروڑ ہو جائے اس میں بچا لے گا اتنا امپارٹنٹ ہے اور اگر یہ اتنا پیسہ بچا لے گا اور ٹرانسورمر کو ایسا کر دے گا کہ آپ دیکھیں گے کبھی اور فلکسنگ کسی وجہ سے کنٹرول میں نہ ہو زیادہ ہو جائے تو ٹرانسورمر پرمنٹ ڈیمیج ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وولٹیج بھی کانسٹنٹ وولٹیج بھی نہ بڑھتا ہے نہ کرنٹ بڑھتا ہے اور یہ ٹرانسورمر ڈیمیج ہو جاتا ہے دیکھیں ذرا دیکھیں what is فلکسنگ دنسیٹی کوئی خاص بات نہیں ہے فلکس کا آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے جانتے ہیں آپ اور فلکس پر ایریا جو ہوگا وہ فلکسنگ دنسیٹی ہو جائے گی دنسیٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ پاپولیشن ہے تو پاپولیشن پر سکوائر کلومیٹر تو وہ دنسیٹی ہوگی پاپولیشن کی تو فلکس کا یونٹ آپ کو پتا ہے ویبر ہے ایریا کا ایک میٹر سکوائر تو ویبر پر میٹر سکوائر فلکس دنسیٹی کا یونٹ ہو گیا اور یہ برابر ہوتا ہے ایک ٹیسلا کے تو یہ اس کے بیسک ڈیمیج ہے پھر آپ کو یہ ٹرانسورمر ڈیمیج میں جلد نہیں کر رہا ہوں کہ ٹرانسورمر ڈیمیج آپ کو پتا ہے کہ E is equal to 4.4 F frequency and number of ton area of the core of B maximum the فلکس دنسیٹی تو اس سے اگر میں فلکس کی ایکویشن نکال لوں تو فلکس برابر کس کے ہوگا E divided by all this اس میں آپ دیکھیں 4.4 N اور A یہ سب constant ہیں core سے متعلق ہیں جو variable کونسے ہیں voltage اور frequency کیونکہ voltage کو sending end سے بڑھایا سکتا ہے اور frequency جو ہے وہ بھی اور plant جو ہے گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں یا load کے حساب سے frequency voltage دونوں ہی بدلتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کس چیز پر میں غور کرنا ہے کہ density in the core varies as V by F اس کے ریشو سے دیکھیں V by F کے ریشو سے فلکس چینج ہو رہا ہے V بڑھے گا فلکس بڑھے گا V بڑھے گا F بڑھے گا فلکس کم ہو جائے گا V کم ہو جائے گا frequency کم ہو جائے گا E کم ہو جائے گا فلکس کم ہو جائے گا تو کیا ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے ریشو جو ہے نا اس سے فلکس density کنٹرول ہو رہی ہے کس کے ریشو سے voltage divided by frequency تو اب دیکھتے ہیں IC کیا کہتا ہے دیکھیں IC جو ہے 60076 جو ہے transformer کا standard ہے اس کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جو V by F جو ہے یعنی V by HZ V by F voltage اور frequency کا ریشو وہ standard جو جس پہ design کیا گیا ہے voltage اور frequency کا ریشو اس سے 10% زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے اس کا 110% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اور اگر وہ ور فلکسنگ requirement power transformer shall be capable of continuous operation rated power under ور frequency 5% above the ور پلو یعنی 5% زیادہ ہو سکتا ہے جب یہ فل لوٹ پہ چل رہا ہو اور 10% کا مارجن ہے جبکہ نو لوٹ پہ چل رہا ہو تو کیا چیز کا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پورے میں اس پورے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ فلک دنسٹی بہت ہی important ہے اور یہ کس پہ ریپنڈ کر رہی ہے وولٹیج اور فریکنسی کے ریشو پہ کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ فلک دنسٹی کا تعلق area سے ہے اس کا مطلب ہے کہ جب پور area کم ہو جائے گا تو فلک دنسٹی زیادہ ہو جائے گی تو یہ basic میں آپ کو information اس میں دے رہا ہوں بہت important ہے آپ یاد رکھیں اب دیکھیں IC میں میں بھی اور ویسے بھی standard میں مختلف یہ دیا گیا ہے کہ کتنا جو ہے وہ allow فلک دنسٹی تو 1.9 ٹیسلا جو ہے وہ cold roll grain oriented steel یہ اس کو silicon steel بھی کہتے ہیں اور 1.49 conventional grain amorphous core یہ alloy ہوتا ہے اور یہ CT میں بھی ہوتا ہے اس کا saturation factor بھی high ہوتا ہے اور 1.56 جو ٹیسلا ہے وہ hyper beauty amorphous cores ہیں تو فلک density جو اس کے لکھی ہوئی ہے تو یہ basic میں آپ کو information دے دی اس کے بارے میں فلک density ہوتی کیا ہے فلک density جو ہے وہ اس کی importance کیا ہے فلک density کی importance بہت زیادہ ہے اور فلک density سے بڑھنے سے transformer permanent damage ہو جاتا ہے تو میں نے اس lecture میں صرف جو سمجھا ہے فلک density کیا ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ utility end پہ ہیں consultant کے end پہ ہیں تو سب سے زیادہ سوال اس کے اوپر کریں گی کبھی بھی آپ نہیں بتائیں گے خود سے اور نہ کوئی mention ہوگا اور میرا ذات تطیر ہوا ہے کبھی بھی مجھے کسی نے خود نہیں بتایا آپ یقین کریں یہ ہے اور خاموشی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی آپ کچھ لکھیں گے وہ کچھ آپ کو دے گا اور کوئی بھی 99% میں claim کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ بات ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی importance کیا تو اس کا جو شکر اور تھرڈ پارڈ میں جلدی کل جاری کروں گا تاک آپ لوگ بھول نہ جائے